اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے محمد اکمل اور میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر سات کے مشکی سوالات سات اشاریہ گیارہ اور سات اشاریہ بارہ کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ان کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں وائٹ بارڈ کی طرف جی تو سٹوڈنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر سات یونٹ نمبر سات مادہ کی خصوصیات کے مشکی سوالات جن میں سے پہلے دس جو مشکی سوالات ہیں وہ ہم ہمارے پیشل لیکچرز میں کر چکے ہیں سٹوڈنٹس بکیہ کے جو مشکی سوالات ہیں وہ ہم آج کے لیکچرز میں کرنے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مشکی سوالات سٹوڈنٹس پہلا سوال ہے ہمارے پاس سات اشاریہ گیارہ جس میں کہا گیا ہے ہیڈرولک پریس کے پسٹن کا ڈیامیٹر کتنے فورس درکار ہوگی اگر پمپ کے پسٹن کا ڈیامیٹر تین سنتی میٹر ہو جی تو سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس ایک ہارڈرول ایک ہائیڈرولک پریس ہو اور اس کے ایک پسٹن کا ڈیامیٹر تیس سنتی میٹر اور دوسرے پسٹن کا ڈیامیٹر تین تین سنتی میٹر ہو اگر اس کے ایک پسٹن کا ڈیامیٹر تیس سنتی میٹر اور دوسرے پسٹن کا ڈیامیٹر تین سنتی میٹر ہو اور اس کے ایک پسٹن کے اوپر بیس ہزار نیوٹن وزنی کار کو رکھا جائے تو ہمیں دوسرے پسٹن پر کتنی فورس لگانی پڑے گی کہ اس بیس ہزار نیوٹن وزنی کار کو اٹھایا جا سکے جی جسے سٹوڈنٹس جب ہم نے ہائیڈولک پریس کے بارے میں پڑا تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک چھوٹا پسٹن ہوتا ہے اور ایک بڑا پسٹن ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈائیگرام کے ذریعے سے یہاں پہ آپ نے فورس لگانی ہے جو ہم نے معلوم کرنی ہے کہ وہ کتنی ہوگی کہ یہاں پہ رکھی گئی جو کار ہے جس کا جو وزن ہے وہ برابر ہے بیس ہزار نیوٹن کے کہ اس کو اٹھایا جا سکے سٹولرز اس پسٹن کا جو ڈائی میٹر ہے بڑے پسٹن کا وہ تیس سینٹی میٹر ہے اور یعنی کہ یہ جو چھوٹا پسٹن ہے اس کا ڈائی میٹر تین سینٹی میٹر ہے سٹولنٹس جب ہم نے ہائیڈرولک پریس کے بارے میں پڑا تھا وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ جس بھی چیز کو دبانا یا اٹھانا مقصود ہو اسے ہم بڑے پسٹن کے اوپر رکھتے ہیں اور چھوٹے پسٹن کے اوپر ہم فورس لگاتے ہیں وہ جو فورس ہے وہ ملٹیپلائے ہوکے بڑے پسٹن پہ لگتی ہے اب سٹولنٹس یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمیں جو جو معلومات دی گئی ہے اس کے مطابق سب سے پہلے ہمیں جو وزن دیا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایف ٹو ہے ایف ٹو سٹولنٹس کار کا وزن ہے وہ کتنے ہے ڈیس ہزار نیوٹن یہ تو سٹولنٹس یہاں پہ ہمیں جو بڑے پسٹن کا ڈائی میٹر دیا گیا ہے جو کہ بڑے پسٹن کے ہے ہم اسے کہیں گے بڑے ڈیس سے ظاہر کریں گے وہ کتنے ہیں تیس سنٹی میٹر سٹولنٹس اگر ہم نے ڈائی میٹر سے ریڈیس نکالنا ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ ریڈیس کس کے برابر ہوتا ہے ڈائی میٹر کو اگر ہم دو سے تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس ریڈیس نکلاتا ہے یہاں پہ تیس بیٹا دو ہمارے پاس ریڈیس کس کے نکلے گا پندرہ سنٹی میٹر سٹولنٹس اس ریڈیس کو اگر ہم بڑے آر سے ظاہر کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈی کو بڑے ڈی سے ظاہر کی ہے یہاں پہ ڈائی میٹر کو ہم نے بڑے ڈی سے ظاہر کی ہے جو کہ بڑے پسٹن کا ہے سٹولنٹس یہاں پہ ہمارے پاس جو آر ہوگا اس کی قیمت کیا بن جائے گی اگر ہم اسے میٹر میں لکھنا چاہیں تو یہ ہوگی 0.15 میٹر سٹولنٹس اب جو چھوٹا پسٹن ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ ہے 3 سینٹی میٹر اگر ہم یہاں سے اگر ہم یہاں سے ریڈیس نکال لیں تو وہ ہوگا ڈی آور ٹو یعنی کہ 3 بٹا 2 سینٹی میٹر سٹولنٹس اس کا جواب ہمارے پاس آئے گا 1.5 سینٹی میٹر اور اگر ہم اس کو میٹر میں کرنا چاہیں تو چھوٹے پسٹن کا ریڈیس ہمارے پاس ہوگا 0.0 1 5 میٹر سٹولنٹس اب ہم ایریہ نکال لیں گے بڑے پسٹن کا اور چھوٹے پسٹن کا ہمارے پاس اگر ہم کہیں بڑے پسٹن کا ایریہ بڑا ا ہے تو یہ ہمارے پاس پائی آر سکیئر کیا ہوگا بڑے پسٹن کا ایریہ سٹولنٹس یہاں پہ پائی کی قیمت ہمارے پاس کیا ہوتی ہے 3 اشاریہ 1 اور آر کی قیمت ہم معلوم کر چکے ہیں زیرو اشاریہ ایک پانچ میٹر کا مربع سٹولنٹس ہمارے پاس جو بڑے پسٹن کا ایریہ بنے گا وہ ہوگا زیرو اشاریہ زیرو سات زیرو چھے میٹر زیرو اشاریہ زیرو سات زیرو چھے میٹر کا مربع سٹولنٹس اگر ہم نے چھوٹے پسٹن کا ایریہ معلوم کرنا ہے وہ کیا ہوگا پائی آر سکیئر اس کی قیمت ہوگی تین اشاریہ ایک چار اور چھوٹے ایریہ کی قیمت کیا ہے سٹولنٹس ڈیڈیس کی زیرو اشاریہ زیرو ایک پانچ میٹر کا مربع سٹولنٹس اس کی قیمت ہمارے پاس کیا آئے گی چھوٹے اے کی زیرو اشاریہ زیرو زیرو سات زیرو چھے میٹر سٹولنٹس ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے ایف ٹو معلوم کرنی ہے اور ہائیڈرولک پریس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پی ون برابر ہوتا ہے پی ٹو کے یہ سٹولنٹس یہاں پہ مارے پاس ایف ون اوور اے برابر ہوگا ایف ٹو اوور اے کے یہاں پہ ایف ٹو اس کار کا وزن ہے اور یہ اے اس بڑے پسٹن کا ایڈیا ہے ایف ون وہ فورس ہے جو ہم چھوٹے پسٹن پر لگائیں گے جس کی وجہ سے ہم اس کار کو اٹھا سکیں گے اور یہ چھوٹا اے جو ہے یہ اس چھوٹے پسٹن کا ایڈیا ہے چلیے سٹولنٹس اب اگر ہم نے ایف ون معلوم کرنا ہو تو ہمارے پاس ایف ون کی جو قیمت اے انٹو اے آ جائے گی یہ اے جو ہے مسابات کی دوسری جانب جا کے ضرب ہو جائے گا سٹولنٹس اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایف ون ہے اس کی قیمت کیا نکلے گی ایف ٹو کی قیمت سٹولنٹس ہمارے پاس کیا ہے بیس ہزار نیوٹن اور جو ہمارے پاس بڑے پسٹن کا ایڈیا ہے سٹولنٹس وہ ہے زیرو اشاریہ زیرو سات زیرو چھے مربع میٹر اور سٹولنٹس ہمارے پاس جو چھوٹے پسٹن کا ایڈیا ہے وہ ہے زیرو اشاریہ زیرو زیرو سات زیرو چھے مربع میٹر سٹولنٹس یہاں پہ اگر ہم فورس کو کیلکیلیٹ کریں تو ہمارے پاس جو فورس نکلے گی وہ ہوگی دو سو نیوٹن جو سٹولنٹس ہم نے ایف ون معلوم کی وہ فورس جس کو ہم لگائیں گے چھوٹے پسٹن پر اور وہ بیس ہزار نیوٹن وزن کی اس کار کو اٹھائے گی سٹولنٹس ایف ون جو ہے وہ دو سو نیوٹن آئی ہے ہمارے پاس اور دو سو نیوٹن کی فورس جو ہے وہ بیس ہزار نیوٹن وزن کے کار کو بیس ہزار نیوٹن وزن کی کار کو اٹھا رہی ہے جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہائیڈرولک جو مشین ہوتی ہے اسے فورس ملٹیپلائر بھی کہتے ہیں یعنی کہ ہم نے دو سو نیوٹن کی فورس لگائی اور وہ ملٹیپلائے ہونے کے بعد بیس ہزار نیوٹن کی فورس لگانے کے قابل ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے بیس ہزار نیوٹن وزنی کار کو اٹھایا ہے سٹوڈنٹس اس میں ہم نے کیا کیا ہمیں دیامیٹر دیا گیا تھا دونوں پسٹنز کا ہم نے اس کا ریڈیس معلوم کیا اس کے ریڈیس سے ہم نے دونوں کا نکالا اور ان کے ایریے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پریشر کی مساوات میں جس میں ہم نے کہا تھا کہ پاسکل کے قانون کے مطابق پی ون برابر ہوگا پی ٹو کے وہاں پہ ہم نے پریشر کی جو مساوات تھی اس میں ہم نے ایریے کی قیمتوں کو درج کیا اور ہم نے جو ایف دو سو نیوٹن سٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف سٹوڈنٹس سوال نمبر ہے ہمارے پاس سات اشاریہ بارہ جس میں کہا گیا ہے سٹیل کے ایک تار ایک تار کے دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ مربع میٹر کروس سیکشنل ایڈیا پر چار ہزار نیوٹن کی فورس لگانے سے اس کی لمبائی اس کی لمبائی میں دو میلی میٹر کا اضافہ ہو جاتا ہے تار تار ینگز موڈولس معلوم کریں جبکہ اس کی اس کی لمبائی دو میٹر ہے جی تو سٹوڈنس یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا معلومات دی گئی ہے سب سے پہلے ہمیں اس ٹیل کی تار کا ایریا دیا گیا ہے ایریا جو دیا گیا ہے سٹوڈنس ہمارے پاس وہ ہے دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ مربع میٹر اس کے بعد سٹوڈنس جو فورس ہے اس کے کلوس سیکشنل ایریا پہ لگائی وہ ہمیں دی گئی ہے اور وہ ہے فورس ہمارے پاس برابر ہے چار ہزار نیوٹن کے اور سٹوڈنس جو لمبائی میں اضافہ ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے یہ چار ہزار نیوٹن فورس لگانے سے دو میلی میٹر کا یعنی کہ لمبائی میں اضافہ ہے یا جو تبدیلی ہے وہ ہمارے پاس ہے ل تو ایم اور سٹوڈنس جو اس کی اصل لمبائی ہے جو کہ چار ہزار نیوٹن کی فورس لگانے سے پہلے ہے اسے ہم کہیں گے ل نوٹ برابر ہے دو میٹر کے سٹوڈنس یہ دو ایم کو اگر ہم میٹر میں کریں تو اسے ایک ہزار پہ ہم تقسیم کریں گے یہ ہمارے پاس آج کا زیرو اشاریہ زیرو زیرو دو میٹر ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ینگ موڈولس ہم نے معلوم کرنا ہے سٹوڈنس آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ینگ موڈولس جو ہے برابر ہے سٹریس آور تینسائل سٹین کے یعنی کہ تینسائل سٹین کے اور سٹریس کے درمیان نسبت کو ینگ موڈولس کہتے ہیں سٹریس سٹوڈنس ہم نے پڑھا تھا برابر ہے ایف آور اے کے اور تینسائل سٹین ہم نے پڑھے تھا برابر ہوتی ہے تینسائل سٹین سٹوڈنس جو ہمارے پاس لمبائی میں تبدیلی ہوئی ہے جیسے یہاں پہ دو ایم ایم کی ہوئی ہے جسے ہم ایل سے شو کرتے ہیں اور جو اصل لمبائی ہے جسے ہم ایل نور سے ظاہر کرتے ہیں سٹوڈنس یہاں پہ ہمارے پاس ینگ موڈولس کا جو فارمولا بنے گا وہ ہے ف ایل نور پا جز سٹوڈنس اگر ہم اس سٹوڈنس اس اس ہم کہیں گے ینگ موڈولس برابر ہے ف ایل نور نور پا نور گئی ہے یہاں پہ ہمارے پر چار آزار نیوٹن ہے اور اس تار کا جو کروس سیکشنل ایریا ہے وہ ہمیں کتنا دیا گیا تھا وہ ہے دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ میٹر کا مربع اس کے پاس تار کے جو اصل لمبائی ہے وہ دو میٹر اور اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ہے 0.002 میٹر اگر ہم ینگز موڈولس کو کلکیلیٹ کریں یہاں پہ تو ہمارے پاس جو ینگز موڈولس کی قیمت آئے گی وہ ہے دو ضرب دس کی طاقت گیارہ نیوٹن پی مربع میٹر یہاں پہ ہمارے پاس جو ینگز موڈولس کی قیمت نکلی ہے وہ ہے دو ضرب دس کی طاقت گیارہ نیوٹن پی مربع میٹر جی تو سٹورنٹس ہمارے آج کے لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر سات کے مشکی سوالات 7.11 اور 7.12 کو حل کیا سٹورنٹس ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ